اپنا ناؤس بھی کیا ہے ابھی مہربانو بی بی اور زین کریشن صاحب اپنی فیملی میٹنگ چل رہی ہے تو وہ بھی سانس دیں گے وہ ان کا یہ میسیج ہے کہ وہ پی ٹی آئے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جہاں کھڑے تھے کھڑے ہیں پہلے اڈیلا میں پڑے تھے اب وہ لکبت میں پڑے ہیں لیکن وہ ہائی سپیرٹ میں ہیں انہوں نے پاک پی ٹی آئے کے کارکنان اور نماؤں کو عمران خان کی کال پہ جو ہے پور امن احتجاج کی کی ریکویسٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بھرپور شمولیت ہونی چاہیے عدالتیں جو ہیں وہ رول آف لار جو ہے سب کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب کو آج مجھے دیکھے خوش ہوئی ہے وہ ہائی سپیرٹ میں ہیں اور ایک شاہ صاحب سمیت یاسمین راشت صاحبہ چاری جہاز صاحب محمود رشی صاحب عمر صرف راہ سیما سمیت بہت سارے ہمارے جو رہنماں ہیں وہ سیاستی بنیادوں پر جو مقدمے ہیں ان کی پیداش میں بڑے عرصے سے جیل میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے ریلیس کیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو صبح سے شام تک جھوٹ بولنے کا ایک سلسل ہے اس کو ختم کر کے سنجیدگی کی بات کی جائے اور ملک کو رائی ٹریک پہ لائے جائے اور رائی ٹریک کے لیے عمران خان سے کوئر ڈیالہ سے نکال کے بنی گالہ میں رکھ کے ان کے ساتھ مذاکرات یہ ضروری ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے جمہوریت کے لیے اور رول آف لاغ کے لیے اور خاص کر جو نیب نے پرسو ایڈمیشن کیا ہے کہ جو ان کے ٹرائل میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد چیئرمن نیب پروسیکیوٹر جیسے کہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے میرا ہمارا سب کا مطالبہ ہے کہ فل فور مستیفہ دیں اور نیب کے یہ جو آئی اوز ہیں اور یہ جلی مقدمات بنانے والے ان کے خلاف تعدیبی کروائی بھی کی جائے اور عمران خان صاحب کو فل فور جیل سے رہا کیا جائے اور ان کو جو سیاست میں جو ان کا بیسک رائٹ ہے عوام کے ساتھ وہ عوام کا سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو جو ہے بھرپور سیاست میں حصہ لینے دیا چاہے جو کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو میں اپنا انسانی حقوق ہیں ان کے اور پاکستان کے کامانین اور بینلکوائیں کامانین کے مطابق ان کا اپسنل رائٹ ہے جی شاہ جی کوئی حکم تینکیو